اسلام علیکم جی پاکستان کے اندر جس طرح کے ہمیشہ سے مختفہ داروں کا آپس میں ایک گھمسان کا رن پڑا رہتا ہے اور اس گھمسان کے رن کے اندر کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باہم دستو گریبان ہوتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ یا کبھی سیاستدان باہم دستو گریبان ہوتے ہیں عدلیہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جب بھی سیاستدانوں کے اوپر شد خون مارتی ہے تو عدلیہ اس کے hands and gloves ہو کے اس کی مدد کو آتی ہے establishment کی بڑی مہربان ہوئی ہوتی ہے کہ کبھی وہ کہہ دے کریم ہم neutral ہیں کاکڑ فارمولا کے تحت یہی ہوا تھا establishment نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ neutral ہیں یہی جو ہے وہ پھر شاہ صاحب جو تھے چیف جسٹس آف پاکستان وہ ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا یعنی کہ establishment نے کہا ہم تو neutral ہیں آپ کی جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ پھڑا ہے آپ عدلیہ کے ساتھ مک لیں اور پھر وسط نواز شریف صاحب نے مکنے کی کوشش کی سیاسی قوتیں جو سیاسی منظر نامے میں ہوتی ہیں اس کو ایک اہم موقع جانتی ہیں اور اس کے اوپر اپنے political point score کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد سیاسی قوتیں ایک سائیڈ پہ ہو گئیں کہ یار یہ جو ہے یہ ہم نے ان کو جنم دیا ہے یا ہم نے ان کو وجود میں لایا ہے یا ہم جو ہیں وہ ان کو کہنا چاہیے کہ پاور کرتے ہیں یہ ہمیں جوتیں مارنے شروع کر دیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگری کر لیتے ہیں تو انتیجے کے طور پہ انہوں نے پھر عمران نحمد خان نے عزی صاحب کا جو فیکٹر ہے اس کو جنم دے دیا اور اس کو بڑا کمپریہنسیولی ایک پروجیکٹ کی صورت میں لانچ کیا اپنے لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا اپنے لوگ تیار کیے جو تین شعبوں کے اندر روبے عمل آئے ایک اس کے اندر میڈیا کا شعبہ تھا دوسرا اس کے اندر عدلیہ کا شعبہ تھا اور خاص طور پہ وکلا کے اندر انہیں پنیریاں لگائیں اور انہیں وکلا میں سے اٹھا کے یا اس ذہن کے حامل لوگوں کو اٹھا کے اور عدلیہ کے اندر انسٹال کیا گیا اور تیسرا شعبہ جو ہے ایک میڈیا کے ہو گیا ایک عدلیہ کا اور تیسرا سیاسدانوں کا سیاسدانوں کے شعبے کے اندر بھی انہوں نے اپنا جو تھا وہ رنگ جمعیا اور اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک نئی پیپلز پارٹی یا نئی مسلم لیگ کی شکل کے اندر جو کہ اپنے اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی رہے ہیں ان کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بینچ بنایا گیا ہے وہ بینچ انہی تین ججز کے اوپر مشتمل ہے جن کی رائے سب کے سامنے ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی جج یہ کہے کہ جناب ایک عرب ڈالر کے لیے آپ آئی ایم ایف کے سامنے بچھے پڑے ہیں اور جو تیس عرب ڈالر باہر سے بھیجتے ہیں ان کو آپ ووٹنگ کا رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس جج کا تاثب ان کی جہالت اور ان کی کم علمی اور کم فہمی جو ہے اس کے اوپر ماتم بھی کرنے کو دل نہیں کرتا کچیچیاں دیاں ہیں ٹھیک ہے کچیچیاں چڑتی ہیں بندے کو کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے دیکھئے پاکستان کے آئین کے اندر اس وقت بھی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کی قطن ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کو انکرج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالے اختلاف کس بات کے اوپر ہے اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ طریقہ کار اس کا کیا ہو اور یہ جو تین لوگ ہیں یہ آپ کو پتا ہے کس وقت کس طرح یہ بال نوچتے تھے کہ کسی طرح سے عمران احمد خان نیازی صاحب کی شان اقدس کے اندر شو آف ہینڈ سے آئین کی سویر وائلیشن کے اندر آئین کی سیدھی سادھی خلاف ورزی کے اندر جو ووٹ دینے کا طریقہ کار ہے اس کو شو آف ہینڈ کے ذریعے کیا جائے اور یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی ٹولہ ہے تین کا جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر جو سپیکر کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوا تھا ان وائلیشن یہ جو ہے نا اس وقت سب تین ہے اس کا شو آف ہینڈ سے ہوا تھا جس کی قانون کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی اور اس کے خلاف جب درخواست لے کے جائی گئی تو یہ اس کے اوپر بیٹھ گئے یہ اتنے نگلے ہیں یہ والا جو گروپ ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے تو بہرحال تین رکنی بینچ ہے جی وہی اجازالحسن صاحب ورلڈ رناؤنڈ نگران جج ٹھیک ہے جی اور ان کے صاحب ہیں جسٹس مونی بختر صاحب جنہوں نے آئین ہی ری رائٹ کر دیا کہ اگر کوئی ووٹ نہ بھی دے اپنی پارٹی کی لائن کے مطابق تو اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور وہ ناہل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی سکسٹی تھری ایٹ کو ہی ری رائٹ کر دیا گیا یعنی کہ آپ ایک جگہ سے گزرے ہیں اور کسی اتھارٹی کو شک ہو گیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ چوری کرنی تھی لہٰذا فوری طور پہ آپ کے ہاتھ کاٹنے کے احکامات جاری کر دیا جائیں آپ کو یہ رائٹ بھی نہ دیا جائے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹسٹ کر سکر پائن میں دیکھوں دا ہی لینڈ نکلے ایسی آپ کو پانڑا پیسے میرے ہاتھ فیچ نہیں چونکہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے یہاں سے گزرتے ہوئے اس دکان سے چوری کرنی تھی ایسا ہتھ مار کے ٹھیک ہے پتہ سے جو گلینے سے لہٰذا ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یہ والا یہ کارنامہ منیب اختر صاحب سر انجام دے چکے ہیں اور جس کے اوپر بار ایسوسییشن جو ہے وہ شدید تحفظات کا اظہار بھی کر چکی ہے اور بتا چکی ہے کہ پہنے ہے تو ہم نے کیا ہے ہم تورم خان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ جو ہے وہ نظر ثانی کی کوئی اپیل کرتے ہیں تو ہماری مرضی ہے ہم اب لگائیں سال بعد لگائیں دس سال بعد لگائیں بیس سال بعد لگائیں آپ ہمیں کہہ ہی نہیں سکتے یہ جو ہے نا یہ کوئی قابل قبول رویہ نہیں ہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو یہ کوئی قابل قبول رویہ نہیں ہے اب آجائیے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ہے بلکل ہے وارداد یہ کیا ڈالنا چاہ رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ جی ایک کروڑ اوورسیز ووٹ ہیں پہلے تو کسی جگہ کے اوپر یہ ڈیٹا دستیاب ہی نہیں ہے کہ ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں نمبر ون یعنی کہ ایک فرض کر لیا گیا ہے کہ ہر سال تقریباً اتنے لوگ پاکستان سے باہر جاتے رہیں اور جب سے قیام پاکستان ہوا ہے پچھتر لاکھ پچھتر سال ہو گئے ہیں تو تب سے لے کے اب تک شاید ایک کروڑ کے قریب پاکستانیز جو ہیں وہ اوورسیز جا کے عباد ہو چکے ہیں ان کا کوئی قابل اعتماد ڈیٹا کہیں پہ بھی دستیاب نہیں یہ اندازے ہیں ازمشنز ہیں فرض کیا گیا ہے کہ چونکہ فلان 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 سال کے اندر اتنے اتنے لوگ باہر گئے تھے تو ان کی ایوریج کی جائے تو ایک کروڑ لوگ باہر ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گنتی شروع ہوئی تھی ساٹھ لاکھ سے اور پھر ضرورت کے مطابق پی ٹی آئی اور اس کے سرپرست ماضی قریب میں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے اب بھی جو تھے وہ اس کو بڑھاتے 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 ایک کروڑ پہ لے گئی یا ایک کروڑ لوگوں پہ لے گئی یعنی کہ وہ ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیز کا ان پاکستانیز کا رائٹ آف ووٹ مانگتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے جن کا وجود کوئی پتہ ہی نہیں ہے یعنی اگر ایک کروڑ لوگ ہیں تو آپ ووٹر کو کس طرح ریکرگنائز کرتے ہیں آپ ووٹر کو ریکرگنائز کرتے ہیں کہ جو اس کے پاس آئی ڈینٹی ہو وہ آئی ڈینٹی اس کی اپنی ہے یا باہر کی ہے کہیں کی بھی نمبر وان آئی ڈینٹی ہو ٹھیک ہے اوکے ہو گیا نمبر دو وہ موجود ہو فیزیکلی زندہ ہو ٹھیک ہو گیا اور نمبر تین وہ اس دن اس طریقہ کار کے مطابق اپنا حق کے راہی دہی استعمال کرنے کے لیے دستیاب ہو جو کہ قانون ساز اداروں نے آئین کے مطابق کرافٹ کر رکھا ہے پی ٹی آئی کا کیا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آن لائن ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے اور یہ تینوں جج جو ہیں اس کے لیے اس سروٹے پنیں گے اپنے سر کے بال کھینچیں گے پہلے بھی کھینچیں رہے ہیں ویسے بائی دوئے پہلے بھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اور پی ٹی آئی نے ان کے کہنے کے مطابق آئین سازی بھی کر دی تھی وہ تو پی ڈی ایم نے آتے ہی جو آئین سازیاں ریورس کی ہیں اس کے اندر یہ بھی شامل تھی کہ پوائی جن سار آنکھوں پہ ووٹ ڈالیں آپ بیلٹ ووٹ ڈالیں ٹھیک ہے مطلقہ حلقے سے آپ اپلائے کریں جیسے یہ الیکشن آناؤنس ہوتا ہے کینڈیڈیچرز فائنل ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس فائنل ہوتے ہیں آپ الیکشن ڈسٹرک الیکشن آفیسر کو ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کو اپلیکشن دیں کہ جناب میں ہوں اس وقت کینیا میں بیٹھا ہوا واپس نہیں آسکتا مجھے بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے آپ اس کے ذریعے ووٹ ڈال لیں یہ جو آپ رائٹ دیتے ہیں کہ جی کوئی اپنے گھر سے ایک ویب سائٹ پہ لاغ ان ہو اور اس ویب سائٹ پہ لاغ ان ہو کے اپنی آئیڈنٹی شیئر کرے اور وہ ڈال دیں اب اس کے اندر کباہت کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیک ہوتی ہیں دنیا ڈیجیٹل ووٹنگ مشین سے واپس پلٹ رہی ہے انڈیا جو ہے اس کے اندر پارشلی اسے رکھا گیا ہے اور کیونکہ ایک ووٹ ڈالنے کے اندر جو وقت لگتا ہے وہ مینول ووٹنگ سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ ان مشینوں کے اوپر رہیں گے تو آپ کے ووٹ کاسٹنگ نہیں ہو سکے گی انڈیا کے اندر بھی یہ پارشلی ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے جرمنی اس سے ریورس کر چکا ہے کیونکہ ان ووٹوں کی ریلائیبیلٹی جو ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں دی جا سکتی پروجیکٹ مودی جو ہے اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا اعتراض بھارت کے اندر سیاست کرنے والی سیاسی پارٹیوں سے ملتا ہے ہمیں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب ان کا بھی سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ جناب یہ دیجٹل ووٹنگ مشین جو ہے اس کے ذریعے یہ نتائج کی تبدیلی کرتے ہیں تو پی ٹی آئی وہ ایک کروڑ ووٹ ڈال کے ہر کونسٹیچوینسی کے اندر اور تقریبا بتا بھی دیتے ہیں ان کے اپنے موہ سے نکلا ہوا ہے کہ پینتالیس سے ساٹھ کونسٹیچوینسی ہیں جس کے اندر وہ یہ والا ایک کروڑ ووٹ تقسیم کر کے اپنی مرضی کے نتائج لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے انسٹرومنٹ بننے کے لیے مری جا رہی ہے ہماری عدلیہ اور تین مارچ کو اس کی سماعت ہوگی یہ ایک قانون سازی ہو جانے کے بعد جس طرح نیب کی قانون سازی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے نا اس وقت سپریم کورٹ یہ بھی نیا کٹا کھول دیا گیا ہے ہیڈ آن کلین ہے اس وقت عدلیہ کے اور پارلیمنٹ کے درمیان عدلیہ جو ہے وہ سینہ تان کے سینہ سپر ہو کے تلواریں نکال کے میدان میں اتر آئی ہے کہ توڑی ایسی تیسی اسی توانوں نہیں چلن دینا آپ جو مرضی کر لیں دیکھئے جو ان سب کی ماں ہے پارلیمنٹ جس نے ان کو وجود میں لائے ہے وہ اب اس کے اوپر کیا کرتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں